بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ملکی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہندو نوجوان کو پاکستان ائر فوس میں جی ڈی پائلٹ منتحب کیا گیا ہے السلام علیکم اینیو سب کے ساتھ میں ہوں محمد آمد بھارت میں جہاں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کا جینا مشکل بنا دیا گیا ہے وہی پاکستان میں اقلیتوں کو نہ صرف مذہبی ازادی حاصل ہے بلکہ اقلیت سے تلق رکھنے والے تمام نوجوان پڑھ لکھ کر اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں جس کی نئی مثال سامنے آئی ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک ہندو نوجوان کو پاکستان ائر فوس میں جی ڈی پائلٹ منتحب کر لیا گیا ہے سوبہ سندھ کے سب سے بڑے زلہ تھر پارکر سے تلق رکھنے والے راہل دیو کو بطور پائلٹ افیسر سیلیکشن پر اقلیتی برادری انتہائی خوشی ظاہر کر رہی ہے پاکستان کے نئے جی ڈی پائلٹ کی ہشکوار تصویر بھی آپ نے سوشل میڈیا پر گرتش کرتی دیکھی ہوگی جبکہ سوشل میڈیا پر راہل دیو سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے آل پاکستان ہندو پنچائیت کے سیکرٹری روی دوانی نے کہا ہے کہ اقلیتی برادریوں سے تلق رکھنے والے بہت سے نوجوان سیول اور آرمی آفیسرز کی صورت میں موجود ہیں جبکہ ملک میں بہت سے ہندو ڈاکٹرز بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اگر حکومت اقلیتوں کا اس طرح حیال رکھے تو آنے والے چند برس راہل دیو جیسے نوجوان قوم کی حدمت کے لیے پیش ہوتے رہیں گے اور یہ ہمیں یہاں پر یہ بھی واضح رکھنا چاہیے کہ پاک فوج پولیس رینجر سمیت مختلف قومی اداروں میں ہندو اور سکھ افسران ذمہ داریاں سنبال رہے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہندو پرادری ظلہ تھائٹ پارکر میں عباد ہے اور یہ انتہائی پسماندہ ظلہ ہے تاہم یہاں سے ایک نوجوان کا پاک فضائیہ میں بطور جی ڈی پائلٹ انتہاب بہت بڑی کامیابی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ بکس میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس کو دوسرے دوستوں کا شیئر کرنا مت بولئے گا اگلی ویڈیو تا کے لیے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ